اللہ درجات بلند فرماوے علامہ عزر حسن زید سفدو فرمیدران کہ ترائے ہستی ہیں جڑیاں موسنا اسلام ہیں فرمیدران پہلی ہستی جناب ابو طالب جنہ دی تلوار نال اسلام پروان چڑھے فرمیدران پہلی ہستی موسنا اسلام ہیں جناب ابو طالب جناب عمران فرمیدران دوسری ہستی موسنا اسلام ہیں جناب ختیجت القبراجین دولت نال اسلام پھیلے فرمیدران تیسری ہستی موسنا اسلام ہیں جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہ دوستو اترائے ہستی ہیں جڑیاں موسنا اسلام ہیں میرا دل چاند ہے میری خواہش ہے کہ میں انہیں تنی ہستی ہیں انہیں بڑا ترطیب ذکر کرنا آج میں جناب ختیجت القبراج دا ذکر کرنا چاہنا کہ جناب ختیجت القبراج موسنا اسلام کس طرح ہیں دوستو جناب ختیجت القبراج دی دولی جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ دے گھر آئی تو میری معظمہ سینڈ نے رسول خدا فرمایا کہ میں اس وقت ملیقت الاربہ میری ساری دولت میں تھوڑے قدمہ جڈھیر لاکھ رکھ دینیا رسول خدا فرمایا ختیجت القبراج جناب میں کو ضرورت ہو سی فرمایا جناب میں کو ضرورت ہو سی وقت میں تیری دولت تو ضرور مدد حاصل کرے سا ہوں تو سامین ناظرین رسول خدا نے بزہرن ایلان رسالت کی تا چونکہ بزہرن اس وقت سے آخریاں نبی اس وقت رسول خدا ہے جنہاں قینات دی کوئشہ نہ ہی محمد مصطفیٰ اس وقت نبی ہے لیکن نبی جناب ہوندے نا اگر اللہ نبی نو آخر ماں دی جھولی چلان کر تانک رہن دے اللہ آخر چالی سال بعد ایلان رسالت کرو تانک رہن دے تو سامین ناظرین جنہاں ختیجت القبراج رسول خدا دے گھار آئیتے رسول نے ایلان رسالت کی تا تو دوستو رسول خدا اللہ دے دین دے تبلیغ کرن کہیں جاتا رسول کو لوگ پتھر برینے ہیں کہیں جاتا روک عذیت رینے ہیں کہیں جاتا رسول خدا کو تخلیف ہون دیئی تو جنہاں رسول خدا واپس ولدین اللہ دے دین دے تبلیغ کر کے جناب ختیجت القبراء رسول خدا دے زخمتو خون بھی صاف کرنے ہیں پہ نال ایک جملہ دو رینے ہیں فرمینے ہیں اللہ دے نبی انہاں گلیاں چیو ہوئے ہیں جتا لوگ تک پتھر مرینے ہیں اللہ دے نبی انہاں گلیاں چیو ہوئے ہیں جتا لوگ تک اعذیت لینے ہیں میدی سین رسول خدا دے زخمتو خون صافی کریا تے بار بار جملہ دو رہوے ہیں اللہ دے نبی انہاں گلیاں چیو ہوئے ہیں جتا لوگ تک اعذیت لینے ہیں انہاں گلیاں چیو ہوئے ہیں جتا لوگ تنہوں پتھر مرینے ہیں تو رسول خدا فرمائے ختیجہ پریشان نہ ہو جو اگر میں انہا گلیاں پتھر جھل جھل کے ہیں سلمان مقداد کمبر ابو ذر پیدا نکرا تا میں محمد بن کے آیا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اگر انہا گلیاں پتھر جھل جھل کے ہیں میں سلمان مقداد کمبر پیدا نکرا تا محمد بن کے آیا ہی کوئی نہیں تو دوستو جدہ رسول خدا نے دین دی تبلیغ کی تیئے اج بھی اکثر دانشوارے چیزات ہیں کہ کوئی تحریک اگر چلاونا ایک اترائے چیزن دی ضرورت ہون دیئے پہلی چیز طاقت دوسری دولت تیسری خطابت رسول تو اچھا خطیبی کوئی نہیں کہناتی چھ طاقت جناب ابو طالب دی ہو گئی دولت جناب خطیب القبرہ دی جلے رسول خدا تی حلق جناب خطیب القبرہ دیتھی نا فرمایا اللہ الرسول تُسا دین دا پیغامنے دیو لوگ تو پتھر مرے نا فرمایا اللہ الرسول عرب دی میں بہت بڑی وڈی تاجہ رہا میرا لقب ہے ملکت العرب تُسا اس طرح کرو اللہ دی گھر خان قابج درمیان اچھ پردہ لٹکواو پردہ لواو فرمایا عرب دا کوئی ایسا فرد نہیں جیڑا میں خطیب القبرہ دا مقعوز نہ ہوئے جائے میں خطیب القبرہ دا قرض نہ دیو نہ ہوئے اللہ رسول تُسا قابج دے اللہ دی گھر پردہ درمیان اچھ کے نات لواو ایک طرف میرے قرض دار باسن دوسری طرف پردے دے میں باسن فرمایا عرب رسول جیڑا جیڑا بندہ فوری ذات تے کلمہ پردہ ویسی میں خطیجہ انہوں کرزہ ماف کریں دیو سا سبحان اللہ جیڑا جیڑا بندہ فوری ذات تے ہیں کلمہ پردہ ویسی میں انہوں کرزہ ماف کریں دیو سا دوستو میری موظم سائن اللہ دے دین واسن بہت بڑا قرض دیتا اور دوستو کتنا قرض دیتا کہ میری سائن دی ساری دولت اللہ دے دین تھے قربان ہو گئی اور دوستو جناب ساری دولت اللہ دے دین تے قربان ہو گئی مکہ دیا اور تان کے جناب خطیط القبرانو تان ریتا کہ تُو ملکت الارب ہمیں عرب دی بہت بڑی تاجہ رہویں تیری دولت ساری اللہ دی راحت خرچ ہو گئی ہے تیری دولت ختم ہو گئی ہے مگ گئی ہے تُو اتنی غریب ہو گئی ہے کہ تُو شیب عوی طالب اچھ کہی کسال تنو پتے کھامنے پوسن تنو جنگلہ دے پہارہ دے سفر کرنے پوسن تا میری سین پریشان نہیں ہوئی بلکہ انہوں پریشان ہو کے نہیں خوش ہو کے آدھی کیا ہویا اگر میری دولت اللہ دے دین تے چلی گئی اگر میری دولت ختم ہو گئی فرمایا میں دولت خرج کر کے یارہاں امامہ دی ماتہ بن گئی ہے جناب سیدہ جہیں بیٹی دی ماتہ بن گئی ہے دوستو میری سین کو خالق نے او عظمت فضیلت اطاقی تھی یعنی کسے عورت کو تانے چاہیے لوگتن کے خوش نصیب ان او عورتاں جیڑیاں رسول خدا دی زوجیہ تھی چاہیے لیکن دوستو نبی دی جیڑی زوجہ او ہر انسان دی ماہ ہون دی ہر انسان دی ماہ ہون دی یعنی مسلمانہ دے نبی دی جتنی ازواج متحرات ہیں او ساریاں امت دی ماہ ہیں تو دوستو جناب خطیجت القبرہ دی او فضیلت او مقام ہے کہ جناب خطیجت القبرہ دی زندگیچ رسول خدا نے محمد مصطفیٰ نے کے نادی کل عرامت نے بئی شادی کیتی کوئی نہیں جب تک جناب خطیجت القبرہ زندہ رہ گئے محمد مصطفیٰ دوسری شادی خطیجت القبرہ دی مجود گچنے کی کیونکہ رسول خدا خود فرمینن کے خطیجہ تو موسنہ اسلام ہے تیری دولت اللہ دے دین تکام ملیے تو سامین ناظرین اس تک کتنا بڑا مقام حسن جکر رسول خدا موسنہ اسلام مقام اور اللہ دا اپنا حکم اللہ فرمین دے کہ جڑا بندہ محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ اپنے موسن دانا شکر ہے وہ اپنے کریم اللہ دانا شکر ہے جس نے موسن دینا شکری کہ دوسر اللہ دینا شکری کی تھی تو دوستو اتنی بڑی فضیلہ جناب خدید القبرادی ساری دولت اللہ دراحت خرچ کر کے موسن اسلام بنیے اور جناب ساری دولت جناب خدید القبرادی اللہ دراحت خرچ ہو گئی یہ بھی پریشان نہیں ہوئی بلکہ میری موظمہ سینڈ نے فخر محسوس کی تا پر میں خوش نصیب ہاں میں خوش نصیب ہاں جو میری ساری دولت اللہ دراحت محمد مصطفیٰ تو قربان کرا چھوڑیے دوستو آج جا ساری کیا کیفیت ہے اساں اگر کچھ اللہ دراحت لے ہونتا ساں جیب تے ہاتھ رکھیں سینے تے ہاتھ رکھیں ہاں تے ہاتھ رکھیں دینے آئیں دینے دے سلام دے پہیں دینے مسجد تے پہیں دینے دینواز تے پہیں مگر پھر بھی ہاں تے ہاتھ رکھ دیں کیونکہ پتہ نہیں سادہ غریب نہ تھی ونیوں سادہ گو گزارہ کی نہیں تھی سی میری معظمہ سینے کتنی توقع لے ساری دولت اللہ دراحت خرچ کر کے مطمئن ہو کے عورتان نے تانے سن کے آدھی ہے پریشان نہ میں میں مطمئن ہاں جو میں اللہ دراحت دولت خرچ کر کے یارہاں امامان دی ماتا بھان گیا دوستو ساری دولت اللہ دین تے خرچ کی تی جیکو رسول آکھے توں میں رسول دی موسنائے دوستو اگر ختیجو دلکبرہ دی دولت نہ ہوں دی تو شاید اسلام کو اتنی تقویت نہ مل لیا اسلام اللہ دا دین ہے اگر نینڈرہ رسول دین من مامنا ہوئے تو ہی رسول ہی کافی ہے پوری کانات مازت ہے لیکن نہیں دین محبت نال پیار نال اخلاق نال پھیل ہے رسول تو دوستو ختیجو دلکبرہ موسنائے اسلام ہیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں تمام سامین کو تمام ناظرین کو جناب ابو طالب دیواللہ نے بڑے سا اور اس اگلی ویڈیو جناب زینب سلام علیہ دی عظمت دیواللہ میں بیان کرے سا میں کال تک تمام سامین کو تمام ناظرین کے اجاز سے گزارش کرے سا جنہوں دوستو بھائی ہیں میری یوٹیو پینل مجال صرفان سبکرائب بھی نہیں کیتا پلیس سبکرائب کرو بے لیکن بیٹر دباؤ تک مجلس زیادہ بار وقت کنفیقیشن تو مل سکے سامین اس لیواللہ میں تمام سامین تو تمام ناظرین کے جاس جاسا اور دوستو میں گزارش کرے سا کے پلیس